اتر پردیش کے بیسک شکشہ منتری کے گریک شیطر بلیا کا پراثمک شکشہ ستر سوالوں کے گھیرے میں ہیں ایک سو اٹھاون چھاتروں اور دو شکشکوں کی تیناتی والے ریبتی بلوک کے پراثمک ودیالے آسمان پور کا سکول گائے بحیس کے تبیلے میں تبدیل ہو گیا ہے سکول کے ایک کمرے میں بحیسوں کے کھانے کے لیے بھوسا رکھا ہوا ہے تو دوسرے کمرے میں ایک پریوار نے ایک سال سے اپنا آشیانہ بنایا ہوا ہے اس پورے معاملے میں بیسک شکشہ منتری جانچ کر کارواہی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اتر پردیش میں شکشہ کا کیا ستر ہے اس کی ایک بانگی بلیا میں دیکھنے کو ملی یہاں کے ایک پراثمک ودیالے میں نہ تو چھاتر دکھتے ہیں اور نہ ہی شکشک اگر اس ودیالے میں کوئی دکھتا ہے تو وہ ہے بھینسے جی ہاں اس ودیالے میں بھینسے باندھی جاتی ہیں اتنا ہی نہیں کلاس روم میں اناش کی بھولیاں بھی رکھی جاتی ہیں اگر آپ کو وشواس نہیں ہو رہا ہے تو آپ ان تصویروں کو دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا لیجئے یہ پراثمک ودیالے بلیا کے ریپتی جنپد مستت ہے تصویروں میں آپ ساف دیکھ سکتے ہیں اس ودیالے کی چار دیواری سے سٹے بھینسوں کا تبیلہ بنایا گیا ہے یہ تبیلہ سکول کی زمین پر زبردستی قبضہ کر بنایا گیا ہے اتنا ہی نہیں کئی بار تو سکول کے بھیتر بھی مویشیوں کو باندھیا جاتا ہے جس سے وہاں کے جاتروں اور شکشکوں کو کافی دیکھتیں ہوتی ہیں اس ودیالے میں ایک ٹیچر ہے ایک پر بھاری پرندھانا دھاپک ہے کتنے بچے ہیں اس سطح میں ایک سان تھانڈے بچے ہیں ست بچے یہاں آئے تھے دس پندر آج اس کے بعد وہ چلے گے ٹیچر کے نو رہنے کے کہاں سے وہ چلے گے اس میں ستنے کا بیٹھنے کا کھاچر پائی ہے دیکھ کر دعواز بنایا ہے لوگ اس دوسری تصویر کو دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کسی کا گھر ہے جہاں اناش کے بوریاں رکھی گئی ہیں اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ غلط ہے دراصل یہ کسی کے گھر کا کمرہ نہیں بلکہ کلاس روم ہے یہ کلاس روم بھی ریوٹی کے اس پراسمک ودیالے کا حصہ ہے جہاں سکول کے بھیتر اور باہر بہنسو کا تبیلہ بنایا گیا ہے وہیں اس پورے ماملے میں اترپردیس سرکار کے بیسک شکشہ منتری رام گووین چودھری کاروائے کے بات کہہ رہے ہیں اترپردیس میں شکشہ منتری رام گووین چودھری بھی اسی زلے سے سمبند رکھتے ہیں باوجود اس کے یہاں کے سکولوں میں اس طرح کے درش دیکھنے کو مل رہے ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے کہ پردیش میں شکشہ کا کیا استر ہے بیورو رپورٹ ڈیر نائٹ نیوز خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رہے دنیا